مہر جو حدیث بار کا یفیقہ تب اس کو آگے کا سوال آیا اگر ایسی سفوں جس میں بہت سے عالم میں سننا ہوں تو پھر کیا کریں فرمایا جو ان میں اچھا قاری ہو اس کو آگے کا یعنی عالم بھی ہو تو قرآن بھی اچھی کرتا ہوں اس کو آگے کا ٹھیک ہے اچھا اب سوال آیا لیکن قاری میں سارے برابروں یعنی اچھے قاری ہوں پہنچ ساتھ آگے تو ایک نہیں ہونا ہے تو پھر کیا حصول ہو فرمایا جو ان میں عمر میں بڑا ہو اس کو آگے کا ان میں جو سویڈریش ہے نے اس کو آگے کا اچھا انہوں نے کہا جو سویڈریش بھی پانچ ساتھ ہوں کو پھر کیا کریں فرمایا جو نصب میں ان سے ایک سواہے کر کہا جو نصب بھی اگر کئی پانچ دست کا چاہو تو پھر کیا کریں آگے لحظ لکھا ہے سوال فرمایا جو سب سے خوبصورت رکھتا ہو اس کا ان سوال آگے پر کی تاؤں اچھا سب ہے جس کی ساتھ دن بھی اچھی اور عالم کی اس کو آلک کر یعنی قاری بھی اچھا ہے عالم بھی اچھا ہے شاہدہ بھی اس کا ادھیک ہے نصب بھی ٹھیک ہے ساری حصول سے آلکشی بزرور بھی ہے اچھ بہدریش بھی ہے پھر اس میں ساندہ جو اس کے اچھی لگتی ہے اس کو آلک کر مزید ہے اس میں خوبی بھی نہیں ہے اچھا اب ہمیں سب سے بڑی ہمارے شاہ صاحب سے ہمیں جمعہ کروئے نصب کو کہا انہوں نے بھی فرما شاہدی آپ جس لیے کہ سید بھی ہے اور صفیہ دریش بھی عالم بھی ہے اور ماشاء اللہ قرآن آپ نے سنا قرآن شریف بھی بڑا خوبصورت پڑھا ہوں اچھا لیکن میں یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو اس صحف کی بات کر رہا ہوں اب اس صحف میں چلیئے اس صحف میں لے کر اس صحف میں جا رہا ہوں کہ ہاں فیصلہ حضور نے فرما دی اس صحف میں قاری ایسے ہیں جب یہ ایسا قاری کری وہ بھئی ابن نکاب جاں کھڑا ہو دی عبداللہ ابن مصود کرے ہوں ابو موسیٰ شریف ہوں ہاں کہا کہا ابو موسیٰ شریف غالب انہوں نے کہا کہ مصمار من مزامیر آلِ دعوت آلِ دعوت کی مصمار دیئے رب نے ابو موسیٰ کی دبان پر آئے پر بان جاؤں کیا مصطبان تاریخ فرما علیہ السلام اب کون جا رہے ہیں ابو موسیٰ شریف ہمارے لوگ تو سنی سنی باتوں پر قائل ہوتے ہیں کس کو کہا یہ ہمارے لوگوں امینِ امت کون ہے کسی کو پتا محلمِ امت کون ہے امت کو پتا نہیں ہے کیوں کہ خوچ کچھ میں رکھتا ہے کہ کچھ نہیں جو کچھ شیعوں نے سنا دیا اب کیسے ہوا کے مقامات آپ کو پتا چلیں جب آپ ایسے تقریبات نہ منافق کریں محلمِ امت عبداللہ ابن مصود ہیں امینِ امت ابو عبداللہ بن جرہا ہے اور محبوب حضور کے جن کے لیے نبی پاہ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے پر مجرور ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے یہ ازتیم آز ابنِ جبل ہے تو صاحبِ مصبارِ حالِ دعون کون ہے ابو موسیٰ شریح مبیرہ ترین کا باپ مہدالی اور اس یہ بات کا آپ کو پتا ہے باقی کتنے لکھا میں بتا رہا ہوں حالانکہ حدیثوں میں ہیں آپ کو نہیں پتا ہے میں جب کو پتا ہم سے آج ہوگا کہہ رہا ہوں جب کو نہیں پتا میرے وہ مغادم ہے اس میں بھی حیثیت کو دیکھنا ہوں اچھا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں حالِ اسلام کہ ابو موسیٰ بھی ہیں عبئی بن قاب بھی ہیں اس میں اللہ اکبر اتنے بڑے پہرام اور عالم عبداللہ ابن مسئولد عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ہوں پہ آلموں کی کیا بات کرنے اب عبداللہ سلاسہ کے عرب پر دنیا کو فہر علماء کی انسا میں کبھی آپ پڑھے جن وہ علماء روکتے ہیں اچھا اب بتاؤ صاحب یہ حبت کون ہوگا عبداللہ ابن عمر جیسا ہے عبداللہ ابن عمر جیسا ہے یا فروں میں انہا شایدان ہے یا فروں یا فروں بن چلے ہوگا عبداللہ ابن عمر تو اس طرح اپنے موچ پہ ہاتھ رکھتے ہیں شایدان کی بھی چیزیں نکل جاتے ہیں سب کو کہا موچے درہ چھوٹی لکھو داری درہ بڑھا کے لکھو عبداللہ ابن عمر نے بس کرے جن وہ تجھے کس نے کہا سمجھنی ہے یہاں حضور نے فرمایا قصص شوال اللہ فاللہ و لا تقول من المشرکین موچے نیکی کرو داری بڑھی رکھو مشرکوں کی طرح جگل نہ بڑھاؤ عبداللہ ابن عمر بس کرا دی فرما سب کو کہا عبداللہ تجھے نہیں کرتا تیری موچ تو میرے اسلام کا وقع ہے حق پورتا ہے کہ شایدان بھی بھاگتا ہے شایدان کی چیزیں نکل جاتے ہیں عبداللہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ پرماب جانتا حضرت مولا نہیں ہے لیکن عبداللہ ابن مام کہیں کسیلیئی ہے جانایی کے بھی کام بچ ہو جائے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جوڑی کرکے کسی کیцевیلیئیں بڑھاتی ہوں فلوان اس طرح پہلے تپنجے میں ازمال دے ہیں جب اٹھاتے ہیں بڑھاتے ہیں ملہ کہتے ہیں تو کنو بھونگا فلوانوں اسی تریکھا جانی کہ آزدور پنجان پنج جائے فلوان کے پنجان پنجان کے ٹھو بڑھاتے ہیں تو طاقت کا پتہ چلے کہ وہ لوگ سے ہی مار دے سبحان اللہ یہ مانگا تھا حضور ورنہ امیر حمزہ کے ہوتے ہوئے سید شوالہ اور مولا علی کے ہوتے ہیں کسی پیروان تک روٹ رہے تھے جو ککڑا ہوں مارے لوگوں کو نا پرنایا مجھے عمر دے کہ ہم ابھی لڑائی سے پہلے پہلے ہی کچھ لوگوں کو ایسا ہی بس اور حضرت عمر جب آئے ہیں سیرہ ایل بیو شریف ساری سیر کی نیم نے شامل کھا کے دیکھو حضرت عمر کے بارے پہلا دل تھا ہم نے ہی پہلی بات کی جو عمر کی عمر ہونے کی نشانی ہے رہا سبحان اللہ ہاں نہیں ہے بارے پر ہاں کی ہے فرماہ بباہت نہیں کی آپ ہی نفری ہے ابھی بلاہ سروعتے ہیں دور کو علیوں میں پہلے دل جلوس کی شکر بھی ہمکہ بھی ہے اس پہ بھی آفدان اللہ نہ کہہ سبحان اللہ میں مجھے چاہتا ہوں میں نے آپ کو تک کیا ہے آپ بالکل صحیح ہیں کیونکہ زیادہ ہمیں کام کرے کوئی صحیح ہوتا ہے میں ہی غلط ہوں آپ بالکل صحیح ہیں لیکن میں پھر ڈونڈو کو کوئی اور جائے گا اپنے بات کے لئے بیوانے ڈونڈو کا دل مسئلے بھی ہوں گے اب پھر آپ سے انشاءاللہ سبحان اللہ بھی ہوں گے گرامی قدر حضرات حضرت عمر بن خطاب موجود ہے آخری بات فائنل گرامی قدر حضرات آپ آج وہ نہیں آپ دشریف نہیں لائے میں کیا کیسے اس کی منظر کشی کرتے تھا مرے پر ٹائم نہیں ہے آج سرکار تشریف نہیں نہیں لائے ایک بابی کہنا لگا بولیام دلی سہرن پولی صاحب نے لکھا ہے بیمار زیادہ تھے میں نے کہا یہ بات نہیں ہے اس سے بھی زیادہ تقدیب میں سرکار تشریف لاتے ہیں آج رب نے رکھ دیا ابھی پہلے ان کو سکھانا تھا وہ سیکھ چکی آج کوئی اور فیصلہ کرنا ہے کہ جب تُو نہ جائے گا تو پھر مسئلے میں کون خدا ہو اگر چلا جائے گی فیصلہ نہیں ہو کہ آج نہیں جانا آج جانا نہیں آج نہیں جانا فیصلہ کرنے آج کیوں؟ اس لیے کہ اس فیصلے میں فیصلہ ہونے کے بعد بھی لوگوں کو دکھت ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ تو دندل ہی ہوتا جی؟ ہونے کے بعد بھی جب لوگوں کے اندر سباب نہیں نکرانے نہ ہوتا تو کیا ہوتا پھر تکو نہیں لائے ہوتی شکر دلو آج ہوتا ہے نیز بار بتا رہی ہمیں ورنہ ابھی پیارے آج نہیں جانا اب جو مسئلیں ہوتی ہیں نا یہاں جو ادراد انتظام کرتے ہیں اور نباز کا بکت آج ہے نا ان کو بڑی بیچے نہیں ہوتی ابھی دیکھو ابھی ٹائم ہو رہا ہے کئی لوگوں کی دلشت آج نہیں اچھا نظر جاتی ہے حضر پھراہ انتظام کرتے تھے سب اسی بھی کارنی کو پپڑا ہوا دام لیا اب وہ جب ٹائم ہے سرکار تشریف لاتے ہیں عادتا وہ فکرس کو سیکنڈ ٹو ویٹر میں نہیں تھا لیکن عادتا سرکار اس طرح تشریف لاتے تھے کہ ہمیشہ اسی وقت تشریف لاتے تھے اب حضرت بلال دیکھ رہے ہیں بنیان وہ اس حساب فکرے رہے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں بیچائیں نیچے کبھی ادھر جاتے ہیں اس قردی کے قریب جاتے ہیں جاں سے سرکار تشریف لاتے ہیں یہ رہ جائے اچانک آواز ہے بلال حضرت بلال قریب تھے فرمایا حضرت عباس کو اور علی کو بیچو میرے پاس چچا ہے سرکار کے حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت عباس حضرت علی کہے فرمایا ملو عبا بکرن فل یسلی بی بناس بہاری مسلم اٹھا کے دیکھو اور اسی میں صرف نہیں ہے یہ حصول کافی میں بھی ہے بارے لوگ ایسی باتوں میں جھگڑا کر جاتے ہیں تو جن کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور یہ حضرت سنی ہو کر پھر آر جاتی بات آپ نے کیوں 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 مانو بھی یاری تو قائدہ ہے آپ شیعہ قائد ہے جو کچھ آپ نہیں سبتی ہے اس کو آپ بیانی نہ کریں آپ کیا ہیں شیعہ مواقف ہے آپ شیعہ مقاصد ہے آپ آپ دلے مفتار ہیں آپ ردل مفتار جدل مفتار ہیں آپ کیا چیز ہیں جی آپ کیا ہیں کہ آپ سے پوچھ کے مسلم یاد کیا کریں آپ کو ربانہ دیں پھر بسلم نہ کریں یہ چھرہ کیوں باپ نے چھرہ اس لیے کہ ہم بڑے اچھی ہے ساتھا کے بڑے نلائک ترین تعلیم میں اور ہم نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ضرور بیان کریں تحقیق سے ہمیں مروہ عباب اکرن کو یو صلی اللہ میری آس علی آہ سنیو اب کیسے دامانے ہیں اندر کو فرقا لے ہم نئی باتیں والے پھر بھی اختیار کریں ضرور کیا تھی اگر اندر کا جو اپنی مرضی سے مار بھی نہیں تھی علی عبداللہ عباس چچا مروہ عباب اکرن فرقی سنیو دیاو عبو بکر سے کہاو میری قوم کو جمع آہ 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 اس کے مقابلے میں ایک لفظ بھی کسی فرقے کے پاس اگر ہو کہ کسی دوسرے کا حضور میں نام دیا کو پیش کرے میں پہنٹو نہیں دے سکتا لیکن ایک لفظ روپیا اس کو میں نام دیا ایک لفظ روپیا کر اس کے مقابلے میں کسی ضعیف روائد میں بھی دوسرے کے لئے لفظ نکال دے کہ حضور نے کسی اور کے لئے بھی فرمایا اور میں نہ صرف سنی بلکہ شیعوں کی کتابوں سے بھی نکال جات نکال سکتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مسلح پر کسی ضعو بکر سکتا ہوں سکتا ہوں نہیں سکتا ہوں سکتا ہوں کسی ڈیسی لائے بڑی 揺ے کسید ملیڈی ڈیسی